جوہو نسلی اللہ الرسول اِلکرِم عمم آباد میرے عزیزو اللہ محنت کافر کی ذہنی کرتا اللہ محنت چوہے کی ذہنی کرتا اللہ محنت ہندو کی ذہنی کرتا اللہ محنت کتر کتھی کی ذہنی کرتا اب انسان کی محنت کہاں ضائع کرے گا اور پھر مسلمان کی تو ضائع ممکن ہی نہیں ہے اللہ نہیں کرتے محنت اُس کا پل دیتے ہیں آئیے سعمت کو آہم چگھائیں اللہ میں اسلام کو یہ پیغام کریں اور مسلم عممہ کو بیدار کریں کہ اگر آپ نوجوانوں کو بچوں کو طالبینوں کو طالبات کو میدان عمل میں ادھاریں ان کو کام کا عادی بنائیں اور کسی فن میں محرم پیدا کریں ان کو محنت کا عادی بنا دیں تو اللہ محنت تو پھر ان کی ذہنی کرتا شیطان جیسے کی ذہنی کرتا مسلمان کی کیا ذہن کرتا ایک مغربی نوجوان کا کافر غیر مسلم عیسائی کی مثال دیتا ہوں شاون بالنک جو سولہ سال کی عمر میں سولہ سال بچے ہوتا ہے نو سال کی عمر میں بندہ کارواز شروع کرتا ہے سولہ سال کی عمر میں کروڑوں ڈالر کر مالک بن جاتا ہے کیا کہ اس نے صرف بیزچیر ڈاٹ کام کے نام سے کمپنی بنا لی جو سبرائی کرتی تھی کیا کرسیاں لوگوں کو آن لینڈ سبرائی کرتی تھی میار بڑھاتا گیا اور کامیابی اس کی سمانت بن گئی کہ لوگوں کو وقت پر جو چیز وعدہ کرتا اسی طرح کی چیز گھروں میں پہنچ جاتا وہ سچائی کے اختیار کر کے محنت کے پر لگ گیا تو اللہ نے کافر کو غیر مسلم کو بدلہ دے دیا اور پھر اسی کاروار کے درمیانی اس نے جنورسٹری سے بیچرل کے ڈگری بھی حاصل کی کس سے ایماری جنورسٹری سے تو میرے حضیدو اس نے پیغام دیا تھا اس وقت جب ابھی بچہ تھا اس نے مشاہ دیا تھا پیغام دیا تھا نوجوانوں کو تعلیم لکو کہ کسی بھی فن میں کسی بھی فیلڈ میں آغاز کرنے کے لئے دیر کبھی نہیں ہوتی اور اس نے بس طرح کہا تھا انٹرنیٹ پر اطلاعات کی بھرمارے ہر کام میں تحقیق ہو چکے ہر کام میں کامیابی کے رخ راستے شارعیں بتا دی گئی ہیں اب آپ کی پر ہے کہ آپ راستہ اس کو راستہ تلاش کر کے کامیابی حاصل کریں یا ہاتھ پر ہاتھ رکھیں اور نکمہ پن کا دوسروں پہلے الزام دھرتے رہیں تو میرے دیدو اگر کافر کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں کر سکتا آئیے پیغام کو پھیلائے کہ مسلمان عمل میں ہے محنت کرے اللہ محنت شیطان کی ذہنی کرتا مسلمان کی کیسے کرے